بڑھا ہے اور آئی تنگ کہ آپ لوگوں نے کچھ سمجھا ہے چیک کر لیتے ہیں کہ آپ نے کس حد تک چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا ہے جی مسٹر عبرائیم قاسم کھڑے جائیں جی ڈاؤن سیل اس کو ڈاؤن سیل کیوں کہا جاتا ہے مطلب ڈاؤن صاحب تھے کوئی ہے ہم نے تو دوسرا کو ڈاؤن سمجھا فلموں والا مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک سرکولر فرنس ہوتی ہے اس کے سینٹر میں گریفائٹ ہوتا ہے وہ انوڈ کے طور پر کام کرتا ہے سائیڈ جو اس کی آئرن کی بنی ہوئے وہ کتھوڑ کے طور پر کام کرتا ہے جی مسٹر سعاد سٹینڈ اپ وٹس ورکنگ آف ڈاؤن سیل سوڈیم آئین ایڈ کلور ایڈ جی مسٹر ریحان بابر اس میں الیکٹرون کو کس طرح سپریٹ کرتے ہیں کسی بھی میٹل کی تو نہیں ہم نے پڑا کونسی میٹل پڑی دیجئے ہم نے سٹیل سٹیل تو علائے ہوتا ہے کوئی ایک میٹل نہیں ہوتا ہے بلکہ کمبینیشن آف میٹل ہوتا ہے مسٹر فرہان خالد فرہان خالد کو یہ بھی کریٹ جاتا ہے یہ جو بورڈ کے پر ڈائگرام بنائی ہے یہ ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے تو یہ ہماری کلاس کے بہت بڑے مطلب آٹسٹ ہیں جی what are the chemical reaction in the down cell اچھا جب الیکٹرون لوز کی ہے تو یہ کیا پروسس ہوا لانس اپ الیکٹرون کیا کہلائے اکسیڈیشن ہوگی have a seat please جی مسٹر زین علی یہ جو سوڈیم آئین ہے اس کے اندر وہ کہاں جاتے ہیں کس طرف جاتے ہیں کس الیکٹورٹ پہ جاتے ہیں کیوں why اینوڈ کی طرف کیوں نہیں گئے وہ کیونکہ وہ الیکٹرون گین کر رہا ہے سوڈیم پوزٹیو آئین ہے مطلب اس کے پاس الیکٹرون کی ڈیفیشنسی ہے پلس چارج ہے کہاں جائے گا وہاں جا کے الیکٹرون کیا کرے گا تو گین اف الیکٹرون is called جی مسٹر کاسم آپ بتائیں کہ what chemical reaction جو ہے پورا اس کے اندر ریڈاکسی ریکشن کیا ہوگا کون سی چیز کی در جائے گی اوکسی ریشن کہاں پہ ہوگی ریڈکشن کہاں پہ ہوگی چلی ہوں پہ ایکسلین کریں این اے پوزٹیو آئین ہے اس کے پر پوزٹیو چارج ہے تو وہ کوشی کرے گا وہ نیگیٹیو کی طرف موگ پہ ہے اور نیگیٹیو ہمارے بس ریمینل ہے کاثورٹ تو وہ کاثورٹ کی طرف جائے گا اور وہاں تو وہ دو الیکٹرون جائیں کرے گا جو کالورین نے مطلب لوز کیا ہے این اوڈ پر این اوڈ پر کالورین جائے گا نیگیٹیو چارج ہے وہ وہاں پہ جا کرنا دو الیکٹرون لوز کرے گا اور وہ سی ایل ٹو میں کنوارٹوں کے گیس کی فام میں اوپر چلا جائے گا اسے کلیکٹ کر لیں گے اور جو دو الیکٹرون ہیں وہ کاثورٹ پہ جائیں گے اور وہاں پہ سوڈیم جو ہمارے پاس گئی ہے اسے دو الیکٹرون کی ڈیکشن سی ہے تو وہ دو الیکٹرون چاہتی ہے تو وہاں پہ دو الیکٹرون ہوں سے مل جائیں گے اور وہ اس طرح آسوڈیم کو اور انوڈ میں ہمارے پاس ہوگی اوکسیڈیشن اور کاثورٹ پر ایریکشن very good Mr. احمد نظیر انوڈ پر کونسا ایریکشن ہوگا سر اتنا بتا دیں اوکسیڈیشن کس طرح آپ ایکسپلین کریں گے جو اوکسیڈیشن ہو رہی ہے لوس کرے گا مطلعہ آپ کہہ رہے ہیں last of electron is called oxidation اور oxidation take place at ایٹرون اوڈ very good شاہ باش جی Mr. عبد الرحمان عبید which reaction take place at cathode یعنی cathode پر کیا ہوگی oxidation ہوگی اوکسیڈیشن ہوگی اوکسیڈیشن ہوگی پہلے تو یہ بتائیں کس طرح بیٹے یہ پلیز ایکسپلین ایٹ ٹھیک ہے جب گینہ کر لیے تو گینہ فلیٹرون is called شاہ باش بیٹھے لیے جی Mr. عثمان گنی کھڑے ہو جائیں اوکسیڈیشن کام پہ ہوئی اوکسیڈیشن انوڈ پہ ہوئی انوڈ پہ ہو ٹھیک ہے مان لیے کیسے ہوئی ایکسٹر ہے شاہ باش ہوت دو الیکٹرون ڈوز کارے گا اور لوڈ اوکسیڈیشن last of electron is called oxidation well done Mr. Saim Abdullah جی reduction کام پہ ہوگی کیوں why دو electron کی کمی تھی اس نے گین کر لیے گینہ فلیٹرون is called reduction where to take place at cathode well done جی Mr. Taha what is the principle of down cell یہ principle school college والے نہیں یہ دوسرے والا principle ہے اصول والا ہاں جی what is the construction of down cell اس کے اندر میں ایک سرکلر پہ ہوتا ہے اس کے سینٹر پہ ہوتا ہے گری فیڈ گری فیڈ یا گری فائٹ گری فائٹ جو پناہ یہ گری فائٹ جو ہے یہ کیا چیز کیمی علی کیا چیز ہے یہ کس انوڈ ہے انوڈ ہے وہ تو ایزا کلرکٹورڈ ہوگی کس element کا بنا ہوا ہے یہ گری فائٹ شاہ باش well done جی یہ جو بچہ چھپا ہوا ہے Mr. احمد فاقت ہاں جی آپ بتا دیں کہ جی اس کی ورکنگ کیا ہوگی کس طرح کام کرتا ہے جو انہیں بلتی برس یہ لگے کہ وہ اپنے اپنے الیکٹروڈ کی طرف سلے جائیں گے بیری گوڈ بیٹھیں تشریف رکھیں جی Mr. فیزان شاہ فیزان شاہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں یہ کا نام down cell یہ نام کی کیا وجہ کیوں اس کو down cell اس کا مطلب ہے اگر کل کلا آپ کو اللہ تعالیٰ یہ فضیلت دیتے ہیں آپ کی cell بنا لیتے ہیں تو پھر وہ فیزان شاہ سل کنسیلر کیا جائے گا شاہ سل چلو جی وہ شاہ صاحب کا سل ہوگا it's okay thank you جزاکم اللہ خیر وحسن فیل جزا انشاءاللہ یہ آپ کی جو ہے فیڈبیک جاری رہے گی thank you